آج آپ کو جسم کی فالتو چربی کو تیزی سے پگھلا کر افیکٹیو لی وزن کم کرنے والا ڈرنک بنانا بتانے جا رہی ہیں اس ڈرنک کے استعمال سے آپ کو اور بھی کئی ہیلتھ بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے حکیم علی ہیلتھ این پیوٹی ٹیپی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اس افیکٹیو ویڈلوز ڈرنک کو تیار کرنے کے لیے ہمیں سیپ کے سرکے کی ضرورت پڑے گی اور آدھے لیمبو کے رس کی بھی ضرورت ہوگی تو سب سے پہلے آپ نے ایک گلاس پانی کا لے لینا ہے اور اس میں ایک چائے کا چمچ سیپ کا سرکہ شامل کر دینا ہے سیپ کا سرکہ بہت زیادہ افیکٹیو مانا جاتا ہے انفیکٹ دنیا میں سب سے زیادہ افیکٹیو چیز مانی جاتی ہے جب وزن کو کم کرنے کی بات آتی ہے لیکن جب سیپ کے سرکے کے ساتھ ہم لیمبو کا رس بھی شامل کر دیتے ہیں تو ان دونوں کی تاک کئی گناہ بڑھ جاتی ہے تو یہ ہم نے آدھے لیمبو کا رس بھی شامل کر دینا ہے اور ان دونوں چیزوں کو ہم نے اب مکس کر لینا ہے اور یہ ہمارا افیکٹیو اور بہت تیزی سے جسم کی فالتو چربی کو پکلا کر آپ کا وزن کم کرنے والا ڈرنک تیار ہو گیا ہے اس ڈرنک کو آپ نے ہمیشہ سٹروک کی مدد سے ہی استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ ڈرنک اگر آپ کے مسلسل دانتوں پر لگتا رہے تو آپ کے دانتوں کا انیمل سڑنا شروع ہو سکتا ہے اس ڈرنک کا ایک گلاس آپ نے دوپہر کے کھانے سے پانچ منٹ پہلے اور ایک گلاس رات کے کھانے سے پانچ منٹ پہلے استعمال کرنا ہے سیپ کے سرکے کے اندر ایسٹک ایسٹ جبکہ لیمبو کے اندر پولیفنولز اور سٹرک ایسٹ مین ایکٹیو انگریڈنٹس ہوتے ہیں اور یہ تینوں ہی آپ کے جسم میں موجود فالتو چربی کو تیزی سے پگلانے کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو مانے جاتی ہیں اس ڈرنک کے استعمال کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس ڈرنک کو استعمال کرنے سے آپ کے جسم کی فالتو چربی کو سٹور کرنے کی صلاحیت میں کمی آتی ہے اگر اس ڈرنک کو آپ مسلسل استعمال کرتے ہیں تو آپ کا جسم نہ تو آپ کی بیلی پر فالتو چربی کو سٹور کر پاتا ہے اور نہ ہی آپ کے جگر میں زیادہ فالتو چربی جمع ہوتی ہے بلکہ آپ کے جسم میں موجود فالتو چربی تیزی سے کم ہونے لگتی ہے جدیدر سرچ میں یہ بات پروف ہو چکی ہے کہ مطابق یہ سب سے بڑی وجہ آپ کے خون میں زیادہ لمبے عرصتہ گلوکوز کا مجود رہنا ہے کیونکہ جب تک آپ کے خون میں گلوکوز مجود رہتا ہے آپ کی بوڈی بلیڈ میں گلوکوز کے لیول کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے انسلین ہارمون ریلیس کرتی رہتی ہے اور جب تک آپ کے بلیڈ میں انسلین ہارمون مجود رہتا ہے آپ کی بوڈی میں فیٹ بننگ پروسس مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے یعنی انسلین ہارمون کی مجودگی میں آپ کی بوڈی جسم میں موجود چربی کو انرجی میں کنورٹ نہیں کر پاتی لیکن اس زبردست ڈرنگ کے استعمال سے دو طرح سے آپ کے بلیڈ میں گلوکوز کا لیول کم رہنے لگ جاتا ہے نمبر ون اس ڈرنگ میں موجود ایسٹیک ایسٹ آپ کی مسلز اور آپ کے جگر کی خون میں موجود گلوکوز کو استعمال کرنے کے صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے جس وجہ سے آپ کے خون میں گلوکوز کے لیول میں کمی آنے لگتی ہے نمبر ٹو اس ڈرنگ کو استعمال کرنے سے آپ کی بوڈی میں انسلین سینسٹیفٹی میں اضافہ ہوتا ہے یعنی آپ کی بوڈی کے سیلز انسلین کو بہتر طور پر ریسپونس کرنے لگتی ہیں اور زیادہ لمبے عرصے تک آپ کے بلیٹ میں انسلین کا لیول ہائی نہیں رہتا اس ڈرنگ میں طاقتور ڈیٹوکس پروپٹیز موجود ہیں اس ڈرنگ کو استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں موجود فازل اور زریلے مادے آپ کے جسم سے خارج ہو جاتے ہیں جو کہ نہ صرف آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت بہترین چیز رہتی ہے بلکہ آپ کو تیزی سے وزن کم کرنے میں بھی مدد کرتی ہے کیونکہ جب آپ کے جسم میں موجود فالتوچر بھی پگر رہی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں آپ کے جسم میں بہت سارے زریلے اور فازل مادے پیدا ہوتے ہیں لیکن آپ کے جسم کے اندر ایک حد تک ہی ان زریلے اور فازل مادوں کو سٹور کرنے کے صلاحیت موجود ہوتی ہے اور جب وہ حد ختم ہو جاتی ہے تو آپ کا جسم چربی کو پگلانا ہی بند کر دیتا ہے یعنی آپ کی بوڈی میں فیٹ برننگ پروسس مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے لیکن کیونکہ اس ڈرنگ کے استعمال سے آپ کے جسم میں موجود زریلے اور فازل مادے نکلتے رہتے ہیں تو آپ کا فیٹ برننگ پروسس کبھی بھی رکتا نہیں اس ڈرنگ کو استعمال کرنے سے آپ کا میٹابولزم ریٹ بھی بوسٹ ہوتا ہے یعنی کھانا کھانے کے نتیجے میں جو آپ کو انرجی ملتی ہے آپ کا جسم اس انرجی کے زیادہ تر حصے کو برن کر لیتا ہے نہ کہ اس کو چربی کی شکل میں ڈپوزٹ کر لیتا ہے ہمارے ہاں ہر تیسرا شخص انیمیا یعنی آئرن کی کمی کا شکار ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ کھانے سے کافی مقدار میں آئرن نہیں لے رہا ہوتا بلکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کھانے میں موجود آئرن اس کی بوڈی جذب نہیں کر پا رہی ہوتی بوڈی میں کافی مقدار میں آئرن موجود نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف آپ کی بوڈی کے انرجی لیولز میں کمی آ جاتی ہے آپ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں تھوڑا سا کام کرنے کے بعد تھک جاتے ہیں بلکہ آپ کا تھائیرویڈ گلینڈ بھی ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور بوڈی میں تھائیرویڈ ہارمونز کا لیول گر جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے جسم میں فالتوچر بھی جمع ہونے لگتی ہے خاص کر آپ کی ٹمی پر لیکن اس ڈرنگ کے استعمال سے کبھی بھی آپ کی بوڈی میں آئرن کی کمی نہیں ہوگی کیونکہ یہ ڈرنگ ویٹامین سی سے برپور ہے اور ویٹامین سی آپ کی بوڈی کو کھائے گے کھانے سے آئرن کو جذب کرنے میں مدد کرتا ہے کھانا کھانے سے پہلے اگر آپ اس ڈرنگ کو استعمال کرتے ہیں تو آپ اپنی ڈائیٹ میں بھی حیرت انگیز حد تک کمی آتے دیکھیں گے یعنی آپ کی بھوک میں بھی کمی لاتا ہے اس ڈرنگ کا استعمال اس ڈرنگ کو تیار کرنے کے لیے سیپ کی سرکے اور لیمبو کا استعمال کیا گیا ہے اور یہ دونوں ہی چیزیں آپ کے جسم میں مجود بیٹ کولیسٹرول کے لیول میں حیرت انگیز حد تک کمی لاتی ہیں اس ڈرنگ کو استعمال کرنے سے نہ صرف آپ کے جسم میں مجود بیٹ کولیسٹرول کے لیول میں کمی آئے گی بلکہ خون میں مجود چربی کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ٹرائی گلیس رائٹ کا لیول بھی کم ہوگا یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ خواتین میں مٹاپے کی ایک بہت بڑی وجہ ان میں پی سی او ایس کے سمٹمز کی مجودگی رہتی ہے لیکن اگر خواتین اس ڈرنگ کو استعمال کرتی ہیں تو ان کی بوڈی میں پی سی او ایس کے سمٹمز میں کمی لاتا ہے اس ڈرنگ کا استعمال جب لوگ وزن کم کر رہے ہوتے ہیں تو انہیں سکین اور بالوں کے مختلف مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ان کی سکین ڈرائی پڑ جاتی ہے سکین پر فائن لائنز اور ایون کے جھوریاں بھی نمودار ہو جاتی ہیں بال روکے سوکے بے جان ہو کر گرنے لگتے ہیں لیکن اگر وہ لوگ اس ڈرنگ کو استعمال کرتے ہیں تو اس ڈرنگ کو استعمال کرنے سے ان کی بوڈی میں ڈی ہائیڈریشن میں کمی آتی ہے اور ویسے بھی یہ ڈرنگ ویٹمین سی سے برپور ہے تو ان کی سکین بہت گلوئنگ اور ہیلتی رہے گی جب آپ وزن کم کر رہے ہوتے ہیں تو قبض کا ہو جانا ایک عام سی نورمل سی بات ہے لیکن اگر آپ اس ڈرنگ کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں لیمبو اور سیب کا استعمال کیا گئے ہیں یہ دونوں چیزیں آپ کو قبض ہونے سے بھی بچاتی ہیں اگر آپ افیکٹیولی اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے حازمے کے نظام کا درست کام کرنا بے انتہا ضروری ہے کیونکہ اگر آپ حازمے کی کمزوری کا شکار ہیں تو نہ صرف آپ کو وزن کم کرنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کا وزن تیزی سے کم نہیں ہوگا بلکہ آپ کو مختلف ہیلتھ ایشیوز کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن اگر آپ اس ڈرنگ کو استعمال کرتے ہیں تو اس ڈرنگ کا استعمال آپ کے حازمے کے نظام کے لیے بھی بے حد مفید رہتا ہے اور آپ کے حازمے کے نظام کو مضبوط کرتا ہے کیونکہ اس ڈرنگ میں موجود لیمبو کا رس آپ کے میدے میں موجود بیجا تضابیت کو ختم کرتا ہے جبکہ سیپ کا سرکہ آپ کی آنٹوں میں گوڈ بکٹیریا کی تضاد کو بڑھاتا ہے اس ڈرنگ میں کیونکہ کافی مقدار میں ویٹامین سی موجود ہے اس لیے اس ڈرنگ کو استعمال کرنے سے آپ کا امیون سسٹم بھی بوسٹ ہوتا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپول رہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں دوستو نشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے حکیم علی ہیلس این بیوٹی ٹیپز کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد پیل آئیکن کو بھی کلیک کر دیں اور آل نوٹفیکیشن کو سیلیکٹ کر لیں